میں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتا سیکھتا رہتا ہوں کیونکہ یہ میرا شوق ہے میں نے سوچا کہ یہ کام میں اکیلے کیوں کروں کیوں نہ اپنی نالچ اپنی لرننگز آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں تو ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تیچنگ این لرننگ کے نام سے یہ ایک الگ سے پلیلسٹ ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل پر اور آپ اس کو انشاءاللہ ویک میں ایک دو ویڈیوز کی صورت میں دیکھ سکیں گے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یاہینوری آپ کا استاد تو انہاب آج ہم بات کریں گے اینڈراغوجی کے بارے میں یعنی ایڈلٹ لرننگ پرنسپلز میکم نول صاحب نے کئی سال پہلے یہ ایڈلٹ لرننگ پرنسپلز دیئے تھے ان کے مطابق جو ایڈلٹ لرننگ ہوتا ہے وہ بچوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ انداز سے سیکھتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ خود بھی سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں مگر ہمارا انداز بلکل وہ بچوں والا ہی ہوتا ہے اور ہم اسی انداز سے پڑھانا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم سکولز میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے آئے ہیں کیونکہ ہمارا ایڈلٹ لرننگ سے کوئی واسطہ کبھی پڑھا ہی نہیں یا یوں سمجھ لیں کہ سائنٹیفکلی ایڈلٹ لرننگ سے کبھی ہمارا واسطہ نہیں پڑھا تو جناب ایڈلٹ لرننگ کے کیا پرنسپلز ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ایڈلٹ لرنر یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے کورس کے پلان میں اپنی ایوالویشن کے اندر اور کس طریقے سے یہ لیسنس ایڈلٹ لرننگ ہوں گے اس میں انگیج کیا جائے کیونکہ ایڈلٹ لرنر اکثر سیلف پیسٹ ہوتا ہے اس کی زندگی میں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ اور بھی مسائل چل رہے ہوتا ہے اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنی لرننگ کو وہ خود سے آرگنائز کرنے میں ایک کردار ادا کرے دوسری بات یہ ہے کہ ایڈلٹ لرنر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسے اس طرح پڑھایا جائے کہ آپ اس کے ایکسپیرنس کے اوپر بیلڈ کریں اکثر وہ انڈسٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ اسے انوالف کریں اس سے پوچھیں کہ اسے کیا آتا ہے اور اس کے اوپر اپنے جو کچھ بھی آپ اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی عمارت بیلڈ کریں تو وہ بہتر انداز میں سیکھتا ہے اچھا عام طور سے ایڈلٹ لرنر کے لیے یہ بات بلکل کلیر ہوتی ہے کہ وہ جس بھی لرننگ پروگرام کے اندر آیا ہے وہ کیوں آیا ہے تو جب آپ اس کو انوالف کریں گے اس کے ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیونس ڈیولپ کریں گے تو وہ بڑی خوشی خوشی وہ سارا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اس کا انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ انگیج ہوتا ہے پھر اس کے لیے بات بہت اہم ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ اسے سکھا پڑھا رہے ہیں اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کی یوٹیلیٹی کہاں ہے اگر آپ اس یوٹیلیٹی کو بیان کرنے میں یا ایکسپلین کرنے میں ناکام ہے تو آپ اس کا انٹریسٹ نہیں جیت سکتے اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم کالجز میں اور یونیورسٹیز میں کس طرح پڑھاتے ہیں ایک ٹیچر آتا ہے وہ تقریر کرتا ہے بچوں سے کچھ پوچھتا ہے نہ ان کو انگیج کرتا ہے نہ ان کے ایکسپیرینسز ان سے معلوم کرتا ہے صرف اپنا پڑھا کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی مزے کی ایک مثال ایک صاحب نے دی تھی وہ یہ کہ یہ ایک مرگی خانے کی طرح ہے کہ جہاں مرگی خانے کا جو ملازم ہے وہ ایک بڑی سی بالٹی کے اندر چارہ لے کے آتا ہے اور اس کو مرگیوں کو پھک دیتا ہے جو مرگی سب سے سٹرونگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ دانہ کھا جاتی ہے اور جو کمزور پتلی دبلی مرگیاں ہوتی ہیں وہ بچاری پیچھے ہی رہ جاتی ہیں ان کو کبھی کھانے کوئی نہیں ملتا تو جب آپ ایک بڑی سی کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور آپ آ کے بغیر بچوں کو انگیج کیے بس پڑھا کے چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ مرگی خانے جیسا حال ہوتا ہے جو بچے تھوڑے تیز ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہوتا ہے جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں عام طور سے وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں یا کافی کچھ سمجھ جاتے ہیں جو ایوریڈ سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور جو ویک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بچارہ وہیں کمہیں رہ جاتا ہے اور اس طرح ہمارا تعلیمی نظام ان بچوں کے کنسرنز کو پرابلمز کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے ایکچلی جب وہ بچہ فیل ہوتا ہے تو یہ اس بچے کا فیلئر نہیں ہوتا یہ ہمارے تعلیمی نظام کا فیلئر ہوتا ہے جب نوجوان جب انٹریسٹ پیدا نہیں کر پا رہا ہوتا تو یہ اس کا فیلئر نہیں ہوتا اس سے زیادہ یہ ہمارے پڑھانے کے انداز کا فیلئر ہوتا ہے تو میں بھی ایڈلز کو پڑھاتا ہوں آپ بھی یقینا پڑھاتے ہوں گے اور آپ ہو سکتا ہے کہ خود بھی پڑھنے والے بھی ہوں سٹوڈنٹ بھی ہوں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں ہو سکتا ہے آپ بھی سٹوڈنٹ ہوں تو امید ہے کہ جب آپ اس کو جا کے سرچ کریں گے مزید نول صاحب کی انڈرگوجی کی تھیوری کو یا ایڈل لرننگ تھیوری کو تو آپ کو بہت ساری گتھیاں سلسٹی بھی نظر آئیں گی کہ ایک مختلف چیزیں آپ کے لئے کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ جہاں پڑھ رہے ہیں جہاں سیکھ رہے ہیں جہاں پڑھا رہے ہیں وہاں آپ کو ریزلٹ کیوں نہیں مل رہے ہیں اس لیے کہ ایڈل لرنرز کو پڑھانے کا طریقہ یا ان کے پڑھنے کا طریقہ بچوں کے پڑھنے کے طریقے سے ہم مزید تھیوریس پہ بھی بات کریں گے مزید آڈیاز پہ بھی بات کریں گے دیکھتے رہیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم